اب میں تر نیندے دوں یوں تر نہیں یوں تر نہیں یوں تر نہیں دوسرا مضمون تک کرنے لگ اسی کے ساتھ اللہ باتنے قرآن مجید میں کیا سکتا ہے سورة الحدیر سیدی آل حضرت امام آل حضرت امام اللہ رحمت اللہ علیہ فتاور عزویہ شریف انتیسویں جل صفہ سو صفہ دوسو ستائیس صفہ سو ایسو اناسی صفہ تین سو ایک سٹ فتاور عزویہ شریف انتیسویں جل کے چار مقامات پہ آل حضرت نے اسی فحص کو بیان کیا چاروں مقامات پہ سوال مختلف ہیں جواب مشترک ہے اور فتاور عزویہ شریف انتیسویں جل میں صفہ دوسو ستائیس سے پڑھنے لگم کیونکہ اس پہ جواب حضرت امیر معاویہ سے رلیٹڈ ہے سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم مولا علیہ وسلم شریف ادا کر رہا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا علیہ وسلم مولا علیہ وسلم حد کے امام خلیفہ راشد ہے تو ان کے خلاف لڑنے والے امیر معاویہ کیا ان کو ہم حضرت کہہ سکتے ہیں صحابی رسول کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں اس میں سیدی آل حضرت سب سے پہلے فرمایا کہ ہر صحابی کا خیر کے ساتھ ذکر کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور کسی ایک بھی صحابی سے سلوی عقیدت رکھنا استخداء کے جہنم ہے اور کس مسئل کو صدر شریعہ بدر طریقہ مولانا عمجد علیہ عظمی احمد اللہ علیہ نے بہار شریعت کا پہلا حصہ امامت تبرا کا چٹر اس کا عقیدہ نمبر ساتھ ہو لیے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو سننی بھی کہتا ہے ابو بکر عمر عثمان علی کی محبت کا دم بھی برتا ہے مگر کسی ایک صحابی سے دل میلہ رکھتا ہے جیسا کہ حضرت امیر معاوی حضرت امیر سفیان حضرت امیر سفیان حضرت امیر سفیشری حضرت مطیرہ بن صوبہ حضرت امیر بناس کسی ایک حضرت امیر سفیان فرمائے کسی ایک صحابی سے بھی سنی رکھتی حضرت رکھے دل میلہ رکھے فرمایا وہ سننی نہیں پکہ رکھتی ہے دل پلے کوئی نہیں پکہ رافضی ہے کیا ہے پکہ رافضی ہے اور آلہ حضرت امیر 26 جل میں پانچ سفیان سفیان فرمایا کہ ایک صحابی کے مطلبی دل میلہ رکھنے والا پکہ رافضی ہے دل پلے پڑی بھی نہیں حضرت توجہ کرنا اللہ میرے کریئے نبی کے غلام آل حضرت نے کیا جواب دی عارض میں سب سے پہلے دو آیتیں لے لیتے ہیں اس سے مسئلہ بیان کر دیتے ہیں پہلے آئیت سورت الحدیر آیت رحمہ دس آپ کی شبانندہ سننے کے لیے میں دوبارہ پڑھ دوں سب سے پہلے آیت رحمہ دس فرمائے شہابہ تم میں برابری نہیں جو فتح مکہ سے پہلے ہی مان لے فتح مکہ سے پہلے انفاق فی سبیل لگیا فتح مکہ سے پہلے جہار فی سبیل لگیا اولائی کا آزم در آجا یہ درجہ میں آزم ہیں کن سے جن نے فتح مکہ کے بعد انفاق فی سبیل لگیا فتح کے نہ فتح مکہ کے بعد جہار فی سبیل لگیا اُن سے یہ عاظم ہے مگر پہلے والے بھی بات والے بھی دونوں سے بادعے کیا وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا جو بندہ پوچھے وہ کون سی آئے تھے جس میں ہر صحابی کا ذکرہ یہ وہ آئے تھے جس میں فتح مکہ سے پہلے والے بھی بس کا سور ہے فتح مکہ سے پہلے والے بھی بات والے بھی بیگئے ایسے محدیسین ہیں تو بارہ طبقات گنوایا ہے نا اللہ نے دو طبقے کیوں گنوایا ہے اور اللہ نے بشرف مہاجر و انسار نہیں گنوایا ہے یہ بڑی خاص مضب والی بات ہے کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے والے قطلعہ ہیں میں نے کہا قطلعہ ہیں تو عزمہ ہیں تو باراہ ہیں کیا وہ صحابی رہی ہے ایسے میرے قریم رب نے کرم نہیں فرمایا فتح مکہ کے بعد اور پہلے بڑی خاص پوائنٹ اللہ کو لوطہ تھا ایسے کتورے بھتورے آئیں گے رابزی کتورے آئیں گے فتح مکہ کے بعد والے اللہ نے برمایا میں تو ہڑی پہلی بولتی بند کرنے چاہے فتح مکہ کے پہلے والے چاہے فتح مکہ کے بعد والے انام ایک جیسے برکے مراتے آپ نہیں جائیں وَقُلَّهُ عَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا ان سے حُسْنَا کا وَادَ آپ میرے آنے ہوتے ہیں بس صرف یہ آیت نہ پڑھو اس کے ساتھ سورة الانبیاء کی آیت امراہ 101 سے 111 تا ساتھ ملاو وہ آیت بھی پڑھو جہاں فرمائے وَقُلَّهُ عَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا ان سے حُسْنَا کا وَادَ سورة الانبیاء کی آیت ایک سو تین تک یار فرمائے اللہ کا پران وَتَتَلَقَهُمُ الْمَلَائِكَةَ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ یہ سورة الانبیاء ہے آیت نمبر 103 تک میں کہتا ہوں وہ تمام تاریخ کی کتابیں جس سے تو میں کچھ شہابہ کی مزمت میں ملتی ہے جاؤ اسے جا کے استرجع کرو اللہ کی کتاب نے فیصلہ کر دیا اس کتاب کو ہم کتاب نہیں مانتے جس میں پاکان امت کی مزمت توجہ ہے کوئی نہیں ذرا قرآن مقدس پڑھو قرآن مجید پڑھو ادھر سورة الحدیث کی آیت مقدس میں کیا فرمایا فرمایا پہلے والے یا ختمت کے بعد والے سب سے حُسْنَا کا وَادَ اور اگری آدھ میں کیا فرمایا سورة الانبیاء کی آیت ایک سو ایک میں کیا فرمایا اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَا اللہ تعالیٰ جن سے ہم حُسْنَا کا غادہ فرما چکے پھر ان سے اور اور کیا غادے فرما چکے اُلَائِ کَانَحَابُ وَعْدُونَ وہ دو غزق سے بہت دور رکھے جائیں گے لا يَسْمَوْنَ خَسِيْسَا دو غزق کی حلقی پھنک بھی نہیں سنوئے فَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ انفس ہم خالدوں اپنی من مانتی مرادوں میں جنت میں ہوں گے لا يَحْزِنُهُمُ الْفَضَعُ الْأَكْبَرُ اُس دن کی بڑی خبرات بھی ان کو ہنگیم نہیں کر پائے گی وَتَطَلَقَ لَا هُمُ الْمَلَائِكَ فرمایے یہ فتح مرکت کے پہلے یا فتح مرکت کے بعد والے جتنے بھی میرے نبی کے شاہدی ہیں ان کا استقبال اللہ کے فرشتے کریں گے ترافزیل تو آڑا استقبال میں تو پی افتخار شاہد لطرہ نالتا ترافزیل ترافزیل تو آڑا استقبال